سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے دوستو یہ ویڈیو کچھ بچوں کی فرمائش پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کا مقصد جو تھا کہ اب کرونا غیرس کے وجہ سے کافی عرصہ جو ہیں سکولز پرکولوجیس پند رہے تھے تو اس وجہ سے پھر بچوں کا کافی سارا تعلیم کافی حرچو ہے جیسے ابھی ایکزیمپل کے دور پر ہم بات کرتے ہیں ڈینٹھ کلاس کی تو زیادہ سٹارٹ ابھی ہوئی بھی نہیں ہے اور چاہ سے پانچ مہین نے اسی ذرا نائنث کلاسہ ہے نائنث کلاس کچھ سکولز نے جیسے جو چھ سٹینڈر کے سکولز شروع زیادہ سٹارٹ ہو آئتا ہے کہ دو دو چپٹر کا سلے پسٹ روایا تھا تو چھوٹیاں ہو گئی بات کر رہے ہیں پسٹیار کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ابھی بلکل سٹڈی کا سکے سیکنڈ ڈیر کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ابھی بلکل فری ہے بچے یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی گائر لائن دیں کہ ہم لوگ اپنا سلیپس کیسے کور کریں اور کچھ اس کا شورٹ کارٹ میتھڑ یا کچھ ہمیں جو ایکسٹر اپٹ کرنی پڑے تو بچوں اس کے لیے جو ہے نا آپ لوگوں کو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے کے بعد وہ ٹائم ٹیبل آپ لوگ کیسے سیٹ کریں گے وہ بھی ٹیک ہے ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے پھر آپ اس ٹائم ٹیبل کو فالو کریں گے پھر آپ کو ایسا فیل ہوگا کیا ہماری اپتہاری کیسے پروپر چاہ رہی ہے یا نہیں چاہ رہی ہے وہ آپ کو اس کے فوراں آئیڈیا ہو جائے گا دوسری بات کہ سننے میں آ رہا ہے اب یہ فائنل نہیں ہوا لیکن سننے میں ایسا آ رہا ہے کہ کچھ بوڈز ہیں سننے میں آ رہا ہے اب یہ فائنل نہیں ہے تو جیسے فائنل ہوگا وہ بھی بات چل دے گا لیکن ابھی مقصد ہمارا تیاری کرنا ہے ہماری یہ کوش ہو جائے کہ ہم لوگ پوری سے پوری تیاری اس کی کریں تو اس کے لئے ٹائم ٹیبل آپ لوگ کیسے سیٹ کریں گے جیسے اگزیمپل میں میں ابھی ٹیل کلاس رہی کرنے لگوں تو ٹیل کلاس کے لئے ٹائم ٹیبل آپ لوگ کیسے بنا ہوگے آپ کے پاس آر سبجیکٹ جو آپ کو اس کی تیاری کرنا چاہیے ہیں آر نو سا چھے جو بھی آپ اس میں پہلے سائنس سبجیکٹس لے سائنس سبجیکٹ میں آپ لوگ اپنے سبجیکٹس کو آپ ترکیب سے نام لکھو فضیف کمیسٹری بائیو میر وہ لکھے گئے اس کے بعد جو آپ کے کمیسٹری یعنی آر سبجیکٹ جو آپ کے نارمل بنتے ہیں انگلی شروع دو سلامیت پاک سوڑی ان کو آپ لوگ لے لو ٹائم ٹیبل بناو اس میں ٹائم ٹیبل کے اندر آپ روزانہ کی بنیاد بار اپنے دو گھنٹے جو ہے نا دو گھنٹے آپ نے جیسے آپ کے سکول سراؤٹ ہو جائیں گے سکول سے ہٹ کر سکول کا سلیبس سیار کرنا اس سے ہٹ کر آپ دو گھنٹے جو ہے یہ آپ اپنا سلیبس وہ تیار کیے کرو گے اپنا فضیق سکمیسٹری بائیو اس طرح کرو اس میں آپ آدھا گھنٹہ جو ہے نا آدھا گھنٹہ بچیس منٹ تیس منٹ جو ہے نا آپ اس میں اگر آپ کو اپنے سائنس سبجیکٹس کریے اور آرس کے لیے آپ بندرامنٹ بیس منٹ جو سکول سے ہٹ کر آپ اس کولائجہ سے تیار کرو یعنی آپ اپنی طرف سے ایک جو سکول میں پڑھ چکے ہیں جو ب بائیس کریں اس کو لے کر چلیں سکول کا جو سلیبس ہوگا سکول کو لے کر چلیں اچھا ہے ایک اور پریشانی کی بات جو بچوں کو مسئلہ ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ جو سکول میں جو کام کروائیں گے وہ بھی فاسٹ کروائیں گے تو بچوں کو وہاں بھی مسئلہ بنے گا اس لیے اب سکول کھلنے کے اندر اگر چاند ایک دن ہے تو ابھی سے آپ پریکٹس سٹارٹ کر لیں جو پہلے چار چار پانچ پانچ چپٹر جو ہے نا وہ آپ جب سکول جاؤ تو وہ آپ کے وہ والے چپٹرز تیار ہوتا کہ جو سپیڈ سے وہ کام شروع کروائیں تو اب وہ ان میں مسئلہ نہ ہو اور آپ جو یہ سکیم ہے اس کو لے کر آپ آکے تک چلتے جاؤ اسی طرح نائنس کے نائنس کے کچھ بچوں سکول میں پڑھا لیا کچھ نے نہیں ابھی پڑھا ہے تو جنہوں نے پڑھا لیا وہ بچے ان کا تو وہ تیار ہوگا اس سے آگے دو سے تین چپٹر اسی طرح ترتیب بناو چپٹر اپنا سلیبس کی لسٹ بناو اس کے اندر آپ لوگ جو ان سے سبجیکٹ کرتے جو جو ان سے چپٹر کرتے جو آپ کولم سے بناو اس کولم کے اندر اس کو ٹک کر دے کرو کہ میں نے فزیکس کا ہے فزیکس کا پہلا چپٹر میں تیار ہو گیا اس کو پر ٹک کر دو کمسٹری ہے کمسٹری کا پہلا ہو گیا بائیو بائیو سکر پر ٹک کم ہونے اور آپ لوگوں نے جو آگے پیپرز دینے تو اس کی تیاری جو ہے وہ زیادہ ہے تو آپ نے تھوڑے ٹائم کے اندر زیادہ کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ایک لاز کے جانئے جیسے اگر آپ کے پیپرز نہیں ہوئے آپ ٹینتھ میں پیپر دے رہے ہو تو جو آپ کا ٹینتھ کا رزنڈ بننا ہے وہ ہی آپ کا نائنڈ کو بھی لیڈ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سال زیادہ محضت کرنی ہے پچھلے سال کے نصفر تو اس لیے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک سخت سال ہوگا اس سال آپ لوگ اس کو سٹرگل کرو اور آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اسی طرح اگر فرسٹیر میں بات کریں تو فرسٹیر والے بچوں کو بھی کافی ٹائمز آیا ہوئے تو وہ بھی اسی طرح اپنی سکیم بنائیں اور اس سکیم کو لے کا چلیں کیونکہ آپ نے آگے آپ نے اپنے میڈیکل یا انجنریم کچھ بھی اپنے فیلڈ میں بزرک پکانا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ اس کا فائدہ ہوگا Thank you so much